ایسے ہی علم کو اللہ کہتا ہے کہ مثل الحمار یحمل و اسفار یہ گدے ہیں صرف انہوں نے فریض اور عبارت حفظ کرنا اسلام کے اندر جو علم سیکھنے کا ہے وہ جب ٹاپ پر پہنچ جائے تو وہ علم نہیں گلاتا قرآن اس کا نام بدل ہے ترسول اسے یقین گیا یقین کیا ہے اپنے علم کو اپلائے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر 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 کے ریزلٹس میں پکا ٹھکا یقین ہو جائے اس میں شک مائنس کرتی ہے تو شروعات میں علم ہوتا ہے انتہا میں یقین ہونا چاہیے علم تو ہے یقین نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کو علم کو یقین بنانا نہیں ہے علم آ گیا مگر یقین نہیں بن سکا اور نیت نے اپنے میراج پہ جا کے سبر بڑھا بار بار نیت کرتے 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 اس کا نام پڑ جائے گا السابرون سابرون اور بار بار علم کو پکا کرتے 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 بن جائے گا یقین موکنون سابرون اور یہ دو بڑے یہ ہے سورہ اثر میں سورہ اثر کا خلاص ہے سب انسان برباد ہیں سوائے اللہ لزین آمنو ایمان علم و آمل سالحات نیت یہ سٹارٹنگ سٹیٹ کولیف آئی گے بڑے گی کیا بنے کی تواسو بل حق حق کی وسیعت وہی کرتا ہے جسے یقین ہوتا ہے اپنے پروڈکٹ تواسو بس سبت اور وہ یقین اسے پروڈکٹیویڈی بھی کراتا ہے تو وہ علم جو نیت نہ بن سکا نیت ارادہ نہ بن سکا ارادہ عظم نہ بن سکا عظم قصد نہ بن سکا قصد عمل نہ بن سکا عمل نتیجے نہ لاسکا نتیجے توبہ نہ کرا سکا توبہ انعبت نہ کرا سکا یہ انعبت محاسبہ تو نفس نہیں کرا سکا پھر وہ مجاہدہ تو نفس نہیں کرا سکا پھر وہ اس توبہ کے ساتھ اپنے علم کو روائب نہ کر سکا پھر علم نیت میں کنورٹ نہیں ہوا پھر نیت ارادہ نہ بنی ایسے ہی علم کو اللہ کہتا ہے کمسل الحمار یحمل و اسفار یہ گدے ہیں صرف انہوں نے فریض اور عبارت حفظ کرتا ان کا علم صرف رٹا دوتا تھا یہ گدے ہیں جنہوں نے کتابیں اٹھائیں ہی اپنے پر خلاص اللہ اہل علم کو گدہ کہتا ہے یہاں سخت الفاظ